بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صالح علیہ السلام حضرت نہود علیہ السلام کی امت جو آت کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی اور اس میں باقی بچے ہوئے لوگ دھر آباد ہوئے ان کی اولاد بڑھتی گئی انہوں نے اپنے نام سمود رکھا یہ لوگ بھی ہشتہ ہشتہ بہت پرست بہت پرستی گنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے تو اللہ میاں نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم حود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کٹ کٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا تم ایمان لاؤ ہم تو ایمان نہیں لاتے ان امیر لوگوں کو یہ تاجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بناتے حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا مزاق اڑاتے بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصنہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو ان پہاڑ میں سے اٹھنی پیدا کر دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میاں تو سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑ سے اٹھنی کو پیدا کر دیا لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی یہ اللہ کی اٹھنی ایسی تھی کہ جس چسمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اس اٹھنی کے لیے بھاری مقرر کر لو ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیئے اور ایک روز یہ اٹھنی پیئے لیکن دیکھو اس کو بری نیا سے ہاتھ نہ لگانا یعنی اس کو تائے کلیف نہ پہنچانا اور نہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا کچھ روز تک تو وہ اٹھنی کو حیرہ سے دیکھتے رہے ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اٹھنی کو مار ڈالا حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اٹھنی کو تکلیف مت دینا ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا مگر تم نے نہ منع اب تم لوگ اپنے گھروں میں تین روز اور مزے کر لو اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ایک بڑی اہبتناک اور خوفناک آواز پیدا ہوتی جس سے وہ اپنے گھروں میں ہوندھے پڑے رہ گئے اور مر گئے ایسا ملوم ہوتا ہے کہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے جو لوگ اللہ کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے ان کا یہی حال ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی تعد نصیب کرے آمین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بل لائکن کو ضرور پرس کرنا تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر و اللہ نکے بان